مولا سے میرے نازوں کا پالا نہ اٹھے گا لاشے پہ کھڑے سوچتے تھے سید والا لاشے پہ کھڑے سوچتے تھے سید والا اٹھارہ برسمان مرادوں سے تھا پالا اٹھارہ برسمان مرادوں سے تھا والظالمین ادلم حضابا علیم والظالمین ادھرهم حضابا علیم صدق اللہ علی العظیم ان اللہ حبہ ملائکہ يسلون على النبی یا ایوہا الَّذین آمنوا سلو علیہ وسلمو تسلیمہ موسیقی 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 نا جادو لابرے ہوتی ہے ماں کو تمنہ نا جادو لابرے عمرے لقاب ورماں بے خطا لوٹا گیا فاطمہ کی بیٹیوں کا آسرا باس تھے فاطمہ کی بیٹیوں کا آسرا باس تھے زینبو بلسوتا ہو آسرا لوٹا گیا عصر آشورا قدوبا اچھے عطا سے مر گئے عصر آشورا قدوبا چھے عطا سے مر گئے نہر پر پیا سو کے دل کا مو دعا لوٹا گیا نہر پر پیا سو کے دل کا مو دعا لوٹا گیا ہلے جنت کے خدا نے بھیجے جس کے باس تھے ہلے جنت کے خدا نے بھیجے جس کے باس تھے پیرہن تک اس شہمز لوم کا لٹا گیا یار بھی شبرو شنیدے کی تو زینب نے کہا یار بھی شبرو شنیدے کی تو زینب نے کہا ظالموں لوٹوں کے اب کیا گھر بھرا لوٹا گیا شام کے زندہ میں آخر مر گئی بلتے حسین شام کے زندہ میں آخر مر گئی بلتے حسین مغفی بہنوں کے دل کا آنسرہ یوٹا گیا بولی سغراوی بیو کی گودیوں کو دیکھ کریں بولی سغراوی بیو کی گودیوں کو دیکھ کر بیویوں نہ نہ سہو خنچا بھی کیا لوٹا گیا یا خدا لوٹا نہ جائے کوئی کنبا اس طرح یا خدا لوٹا نہ جائے کوئی کنبا اس طرح جس طرح زندہ کا کنبا جا بجا لوٹا گیا کربرا کے بند میں کوئی کاؤزلا لوٹا گیا ہی عزیز خاندانِ مصطفیٰ لٹا گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خاتم النبی رحمتا للعالمین مودانا ومودا سفرین جد الحسن وحبسین حب القاسم محمد اللہ صلی اللہ محمد اللہ وحلی بیتہ الدیبین الطاہرین المعصومین المعلومین الذین آزرگ اللہ وَاللَّهِمُ الرِّجسَ وَطَحْرَهُمْ تَتِهِيرًا امرضہ صلی اللہ وحلی بیتہ وَلَعْنَتُ اللَّهِ علیٰهِ وَالْعَوْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتَهِمْ وَقَطَلَتَهِمْ مَللّا سِلِقَوْمَ رِقَزَائِدْهِمْ وَحَسَائِبِهِمْ مجمعین من غیدنا حضائلہ قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اللہم دو ورازالب انظرم حق محمد وعالی محمد وآخرات عبید لہو ورازالک اللہم دعنی تصابت اللہ تیجاہت دل حسین علیہ السلام وشعیات ورائیات وطابہ قلاقت لہی اللہم دعنی تصابت اللہ تبارم تارا فی کتابه المجید وقال لها بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشر السابرین الذین اذا ساققهم مسیبہ قالوا بنا للہ وانا علیہ راجمون اللہ حسین علیہ راجم فعل تک آج کیس مناسبت کا حوال کرنے سے پہلے آئیے مدینے کی بابیوں میں چلتے ہیں اٹھائیس رجب کی رات ہے حسین کو دربار میں بھلایا گیا مولا نے قاسد کو پڑھ گیا دیا کہ تم پہنچو اور ہمارے ہیں حسین کہتو شرف میں آئے بہن زہنب سامان سفر تیار کرو ادھر بہن سامان سفر تیار کرنے کے لیے کہا ادھر حسین چلے بنی حاشد نے کہا مولا اب آپ کو دنہا نہیں جانے دیں گے کہ اچھا چلنا چاہتے ہو تو چلو لیکن انہوں نے مجھے تنہا بھلایا ہے اگر چلنا چاہتے ہو تو تم دربار کے باہر کھڑے رہنا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو دربار میں آ جانا میرے بولا بنی حاشد کا ایک چھوٹا سا لشتر لے کر کے چلے اور دربار میں داخل ہوئے دربار پر ملعون بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ ابھی ابھی شام سے خط آیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں کی میں شام کا انتقال ہو گیا میں مولا نے کہا اِنَّا لِلَّا وَاِنَّا الْاِلَيْا دربار جہون کا آپ سے مطالبہ ربائیت ہوا ہے کہ تو بھی یہی بہتر سمجھے گا اور میں بھی یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی رات کے سندانے میں سوجانے مانا مسئلہ نہیں ہے کل روزے روشن ہو جائے میں اس کا جواب کھلے عام دینا چاہتا ہوں یہ کہہ کہ امام دربار سے نکلنا چاہتے ہیں کہ میں مروان پہلوں میں بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ آج فرزن کے رسول تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر مہار رہے گے تک کہ تیرے ہاتھ میں آسکے یا تو بیٹھے دے یا ستر کلم کر دے ازادہ ہو امام نے جیسے ہی آواز سنی ایک مددہ کا امام نے اپنا چہرہ مورا تیری یہ مجال لکن مجھے قطر کرے اگر جواب سننا چاہتا ہے تو سن بسکلی لائے و بائے و مستا ہر مجھ جیسا ہر کچھ جیسے کی بیٹھ نہیں کر سکتا یہ کہہ کہ امام نکلے اور آئے بہن کے پاس زینب چلو یہاں بہن سے کہا زینب چلو اتر آخری دیتار کے لیے روزہ رسول پہ آئے نانا آپ کی دربت میں مجھے جگہ لے بھیجے اب مدینہ اس قابل نہیں رہا کہ حسین کو مدینہ میں رہنے دیا جائے نانا اپنی قبر میں سمیت لیجے نانا نانا اب آپ کی قبر پر حسین تداوت کرنے نہیں آئے گا نانا آئے نانا کی دربت سے رخصتوں کے ماں کی رہن پہ آئے اممہ لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو زینب کے باسموں میں رسم دیکھنے چلو اممہ حسین جا رہا ہے خدا حفظ اممہ میرا دل کہتا ہے شاید فالمہ کی قبر سے آواز آئی ہو میرا لار تو تنہا نہیں جا رہا ہے یہ تیری ماں آج سے بھکی چھوڑ دے گی خزا داؤ میرا مولا رخصت ہوا بھائی کی طربت کہا ہے بھائیہ آپ پہ دنیا میں نہیں رہے ہاں آپ کی ایک نشانی قاسم کو حساب دے کر کے جا رہا ہوں آئے جناب زینب کے پاس چلو بہنم کافتہ دیاب دیا جائے ایک ایک بی بیاں سوال ہوئی اممہ لیلہ سوال ہونا چاہتی ہے ابھی ایک پر آگے پڑھے اممہ فروا سوال ہونا چاہتی ہے ناسم آگے پڑھے ازازاروں ایک ایک بی بیاں سوال ہونا چاہتی تھی جو بھی اس بی بی کا وادث ہوتا تھا وہ آگے پڑھ کے بی بی کو سوال کرنی تا تھا لیکن اب ایک مددہ تھا ایک ایسی بی بی بیتو شرف سے بنامت ہوئی کہ اب بات میں آبات کے ایوہ ناس اے لوگو اپنی دگاہوں کو جھکا لو علی کی بی بی زینب باہر آ رہی ہے ازازاروں ثانیے زہرادار نگلی چاہتی ہیں کہ سوال ہو جائے وہ زین نے سہارا دیا اب باس آگے پڑھے علی اکبر نے بازوں تھاما اور محمد پہلوں میں کھڑے تھے اس سے پہلے کہ بی بی ہماری پر اپنا قرم رکھتی ایک سوال کیا اے آدھے والوں اتنا بتا دو جتنے لینے کے لیے آئے ہو اتنے واپس لے کر کہ آؤ لے ازازاروں اور روایت میں لکھا جتنے بھی جوان ہوئے تھے سب منتشم ہو گئے ایک جوان آگے پڑھا اے بھوپی اپاں پری آئے اور آئے آپ کا سید سجاد آپ کو لے گھر کے مدینے آئے گا ایک آفیان مدینے سے چلا وہ سین کی بی مار میری سکرہ مدینے میں رہ گئی تاک میرا مکے پہنچا میرا ایمان چال مہینے تک مکے میں رہا اور یہاں سے این نے حج کے موقع پر کہ جہاں دنیا بھل کے حاجی امک امک کے خدا کے گھر پر تباک کرنے کے لیے آ رہے تھے محیبہ زند محلون کعبہ کعبے سے جتا ہو رہا تھا کیا تھا ہے ناغ میں حسین سے زیادہ کسی کو حق جاگے حج کرے لیکن ہاں یہ وہی حسین خدا کے گھر کی حرمت کا حیاء رکھتے ہوئے حج کو اپنے میں تفتیل کر کے مکے سے چلے چاہاں کے کوفے چلے جائے کہ راستے میں حل کا رسالہ گیا اور میرا مولا دوسری مہادم کو کربلا میں والد ہوا دیسری مہادم کو خائموں کو فراد سے ہدایا گیا پانچ پارم سے پانی بند ہوا سات پارم سے پانی ختم ہوا اور آشور کا دن آیا تو میرا مولا میں کہا علی اکبر ازاد کہو علی اکبر نے ازاد کہی اللہ اکبر ادھر زینب نے کہاں گیا میرے بیدے سے کون بابا سے پھلندہ ساتھ کرائے آئے میرے مولا مینا خوبی چاہتی ہے کہ بابا سے پھلندہ ساتھ کرو کہ بابا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کی مہن تو سنے آئے میری مہن سکرا مدینے میں میرا انتظار کر رہی ہے بابا آپ ہی ماں میں وقت ہے میری آواز میں اتنی طاقت پیدا کرتے کہتھائیں گے میں آپ کی بہن سنے مدینے میں میری سکرا جزا کو گلتا ہو خیر جزا آئیے شہانکوں کے چلسلے کا آگاز کرنے سے پہلے اس بچی کے مسائق پڑے جائے جو باب پہ جی پھر کے رو نہ سکی ازالہ رو اللہ با جو پتے لکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی کہیں کہ مجیز بنا ہوتی ہے تو جنتقل بمکی کی پورٹی ہوئی کمرے سے ایک ٹی بی اپ جس دا پسٹلیوں پر ہاتھ رکھ کے اڑتی ہے شام میں آ کے کہتی ہے سیناب چلو حسین کے ازالہ آگے یہ دونوں بیویاں ایک ننزی سی رہت پہ آکے کہتی ہے سکینہ چلو بابا کے عزادہ جمع ہو رہے جب یہ دینوں بیویاں آتی ہے اور جب سکینہ دیتی ہے عزادہ رو رہے ہیں تو پوچھتی ہے بھوپی امہاں یہ کس پہ رو رہے ہیں یہ کس پہ گلیاں کناہ ہیں زینب کہتی ہے سکینہ یہ تمہارے بابا کا ماتم کر رہے ہیں تمہارے بائیوں کو رو رہے ہیں تمہارے گلتے کا ماتم کر رہے ہیں تو سکینہ پوچھتی ہے بھوپی امہاں جب یہ روتے ہیں کوئی دماجے نہیں مالتا کوئی پوچھتے دلے نہیں مالتا آئے میرا مقادر جب بھی ماں کی شہادت کے بعد رونا چاہتی تھی کبھی روک سال پہ دماجے عزادہ رو بھی ایک پر جن پرامت ہوگا ایک نیزہ پرامت ہوگا جس کے اوپر مشک سکینہ لکھتی ہوئی ہے یہ ججا پتی جی کی محبت کی نشانی ہے جو نیزہ پرامت ہو رہا ہے اے مولا اقباس آپ سکینہ کو پالی تو نہ پلا سکے لیکن آپ کی وفاداری کیا تھی کیا آپ نے کہا اللہ شاہ خیلے میں نہ دے جانا جزا کو اللہ خیر ہے جزا ججا پاکی جی کی نشانی یہ نیزہ اور اس نیزہ میں ایک چھوٹی سی مشکیزہ ازادہ کو پر ایک جملہ کہنا چاہتا آپ مولا کی شہادت تفصیل سے زنیں گے جب تک عباس زندہ تھے بچوں کی زبان پر تھا ہائے پیاس ہائے پیاس لیکن جیسے ہی شہادت کے عباس کی خبر آئی بچوں نے لہجہ بدل دیا ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ازادہ کوئی اپنی جگہ سے زیارت کے لیے نہ اٹھے انشاءاللہ آپ آگر میں سب کی زیارت کریں گے آپ کو تفصیل سے شہادت مجاہدہ کرماتے رہیے یہ ہے جزا جاپتی جی کی محبت اور بس یہاں سے جن کا آگاز ہوا جیسے ہی صبح کی نماز تمام ہوئی عمر ازنار نے کہا ہائے میری فورپا ربما رہنا خیام حسینی کی جانت سب سے پہلا تیر میں پھیک رہا ہوں اور یہ کہہ کے اس منوں نے تیر پھیکا اس کا تیر پھیکنا تھا کہ مولا کے لشپر پہ دیگروں کی بارش ہو گئی اسی پہلے حملے میں مولا کے پچیز سے زیادہ صحابی کام آگئے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب مولا کے بازفاظ بابا فاظ ہاتھ بابا فاظ افراد کی کوئی بانیاں ہو گئی تو مولا کے پر کھوڑ کے بالوں کی باری آئی بنی ہاشیب کے بچوں کی باری آئی روایت کہتی ہے کہ بنی ہاشیب کے افراد میں سب سے پہلے شہادت تھا شرف پانے والا بچہ جنابِ مسلم کا بچہ تھا عبداللہ ابن مسلم یہ کیے یاد رکھئے دو بچے جنابِ مسلم کے آپ کے ساتھ کوفے میں آئے تھے جو وہی میں شہیر ہوئے وہ دو بچے اپنی ماں کے ساتھ کربلا میں آئے تھے جب پانی ہاشیب کے بچوں کی باری آئی تو سب سے پہلے یہی بچہ آگے ورہا تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ بچہ میلان میں آیا تو ایسا کنصور حملہ کیا کہ جزیدیوں کی حمد اپس ہو گئی آپ نے تین حملے کیے نقبے دشمنوں کو فندات کیا دورانِ جنگ ایک مرون نے ایسا تیر دیکھا کہ جو آپ کی پیشانی کی طرف آ رہا تھا لیکن فطردن اس شہزادے کا ہاتھ پیشانی پہ پہنچ گیا تیر آیا تیر بھات کے سمیت پیشانی پہ لگا لوحلم آ رہا ہے عبداللہ ابن مسلم کا ازاداروں تیر پیشانی پہ لگا ہاتھ کے سمیت اسی حسنا کے ایک ظالم کے ایسا تیر مارا جو شہزادے کے دل پہ لگا شہزادہ گھوڑے پہ سبر نہ سکا گھوڑے کی بلندی سے زمین پہ آیا با فاطمہ کو پلسہ دیجئے اے بی بی آت کے گوز کے پالوں کا پلسہ یہ جنابِ اقواز کے سکے مانجے ہیں جنابِ مسلم کے بیٹے ہیں جب اس بچے کو کھاک اور کھول سے گلتا ہوا دیکھا تو اسی بچے کا بھائی جنابِ محمدِ اتنا مسلم دیکھئے محمد اتنا مسلم کا علمہ رہا ہے اپنے بھائی کو کھاک اور کھول میں گلتا ہوا دیکھا تو ایک مطلبہ میردان میں آیا جماسان کی لڑائی کی آخر میں ایک ملون کے گھاو سے آپ شہید ہو گئے یہ دونوں جنابِ مسلم کے بیٹے ہیں ہائے مقدر دیکھئے کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں کسی کی پوری نفس میں بتا نہیں ہوئی سب دو شخصیت ایسی ہے جس کی پوری نفس قطع ہو گئی ایک علی کی بیگی زہناب ایک جنابِ محمد اتنا مسلم دو بچے کوفے میں مارے گئے دو کربلا میں جزا بھائی اللہ خیر جزا دو شہادتیں آپ نے سماتھ فرمائی اب یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے مولا کے بھائی جنابِ عقید کی اولاد کا جب یہ دونوں بچے شہید ہو گئے تو جنابِ عقید کے بیٹے جاپر بن عقید نے اجازت مانگی لو جاپر بن عقید کا علم آ رہا ہے آپ میلدان میں تشریف سے گئے آپ نے پندرہ زبردت نشمنوں کو مارا اور بن عقید آپ پشن بن خورت کے ہاتھوں شہید کر دیئے گئے جب جاپر بن عقید شہید ہو گئے تو آپ ہی کے بھائی جنابِ احمد بن عقید نے مولا سے اجازت مانگی لو علم آ رہے آپ زیارت کرتے چاہیے آپ نے میلدان کے آنے کے بعد زبردت لڑائی کی آپ کو دشمنوں نے گھیل دیا آگر آپ عثمان بن خالد بلون کے ہاتھوں خان کی وجہ سے جنب تشریف نے گئے لو علم آ رہا ہے آپ زیارت کیجئے یہ عقید احمد بن عقید کا علم ہے روایت ملزہ ہے کہ آپ نے قبالِ عقید کے باوجود سترہ دشمنوں کو فندار کیا جب یہ بھی شہید ہو گئے تو انہی کے بھائی جنابِ عبداللہ ابن عقید آئے لو عبداللہ ابن عقید کا علم آ گیا آپ نے میلدان میں آنے کے بعد زور و شور سے رہائی کی بہت دشمنوں کو فندار کیا آپ نے عثمان بن خالد کے ہاتھوں جام شہادت دیا تاریخ کہتی ہے جب یہ درائی کر رہے تھے تو فوجود پہ اتنا قلبہ تاریخ تھا کہ آسانی سے ارگے اوپر بار نہیں ہو سکتا تھا وہ پہ ہوا کہ تب بل کے حملہ دو انہیں گیر دیا گیا اتادار و آگر میں جنابِ عقید کا ایک پوتا جنابِ عقید کا ایک پوتا جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے کہ محمد بن سعید بن عمیل دیجے محمد بن سعید بن عمیل معلم آ رہا ہے آپ نے مولا سے جنہ سے ہاتھ لیا آپ میدان سے آئے اور جنگ کرنے کے بعد زخموں سے چور ہو گئے درجہ شہادت کے اوپر فائض ہو گئے یہ کون ہے ازادارو اب محالفت تو دیکھئے یہ عقید کی اولاد ہے جس کا میرے مولا نے شبِ آشور خدمہ دیا اور کہا تھا کہ تم سب چلے جاؤ یہ میرے خود کے پیاسے ہیں انہیں تم سے کوئی سرکان نہیں ہیں تو مولا کی مختلف پسام نے علم علم جواب دیئے تھے تب یہی عقید کی اولاد تھی جب میرے مولا نے کہا اے اولاد عقید تمہارے لئے مسلم کا گم کافی ہے تم چلے جاؤ تو یہ عقید کی اولاد کہتی ہے میرے مولا اب اپنے گھر والوں کو کیا مو دکھائیں گے کہ فرزند زہرا کی مسرت میں اپنی کمان سے ایک دیز بھی نہ چھوڑا میرے مولا نے دعائے دی عقید کے گھر کا جشم و جرہ کل ہو گیا یہ چھے شہادتیں مکمل ہوئی سامنی شہادت امام حسن کے پرے بے کے ابو بکر بن حسن ہے وہ عقید سے اتنے سے ہاتھ دیا جو عقید دارا ابو بکر بن حسن کا عرمہ رہا ہے امام حسن کے اس بے کے نے امام حسین سے اس نے چھہاد دیا آپ نے میرے دان کے آخر کے لشکر کے بھائی ملے کو محسرے پر پلک دیا محسرے کو محسرے پر پلک دیا آپ نے افتی دشمنوں کو فندار کر دیا آخر میں آپ امام حسن کے پرے بے کے اب کو بے کے اور ہیں امام حسن کے جو کربلا کے میدان میں آئے ہیں جناب عقید اللہ ابن حسن لوہزادہ و عقید اللہ ابن حسن کا علمہ رہا ہے یہ کون ہے کہ جب میں آتا گوڑے کی پلس پہ ٹرمگا رہا تھا وہ گوڑے کی ملندی سے زمین پہ آیا تو یہ بچے نے دیکھا کہ میرا آنکھا گوڑے میں نظر نہیں آ رہا ہے یہ بچہ ہائے میں سے چلا سانی زہرہ کہتی ہے میں نے چاہا کہ بچے کو روک لوں لیکن بچہ اتنی تیزی سے آگے پر رہا تھا کہ میں بچے کو روک نہ پائی اس بچے نے میدان میں آنے کے بعد چاہا کہ مولا کی باہوں میں ماہیں ڈالتے ابھی ہاتھوں کو آگے بڑھایا تھا ایک ملون نے ایسا آوار کیا کہ اس بچے کے گونو شانے کام ہو رہے یہ عبداللہ اپنے حسن تھے بہت زیادہ اپنے حسن کی مکمل ہوئی عدیبہ میں حسن کے ایک بیٹے اور جن سے کون واقف نہیں ہے فنوار کے دل کی زمنہ کبرا کی آرزو کہاں سے کبھنے حسن بہت زیادہ اپنے حسن کے بعد ایک شہید آنے لگا قاسم نے اجازت پاگی چچا اجازت دیجئے میرے اللہ نے کیسے اجازت دوں تو تو بے بھئیہ کی نشانی ہے قاسم نے کہا چچا سب جا رہے ہیں بے کیسے دائمے میں رہو لیکن مولا نے جب تلکار کیا تو قاسم مائوس ہوگے پوشتے دائمہ پہ آکے بھئی پہ کیا دیکھا کہ باپ کا زمانہ نظروں سے گزر گیا میرا بابا تو زہر دیا گیا تھا جب بابا بس طرح بیماری پہ تھا ایک تعویز لکھا تھا بیٹا قاسم جب پہی مشکل نکل جاؤ تو اس کا تعویز کو کھول کے پڑھ لینا قاسم نے کہا اس نے پڑھ کے اور مشکل کیا ہو سکتی ہے جب مشکل کشا کا بیٹا نرگہ ارادہ دیکھنا ہوا ہے قاسم نے تعویز ہونا تعویز ایک تھا لیکن تاثیر دوھری نکلی بیٹا مسکر آیا بھائی ایروپلا قاسم تعویز لے کے آئے چچا آپ کسے منا کروگے یہ چچا قاسم موت کا پنوانا لے کر کے آیا ہے اب جو حسین نے تعویز دیکھا بھائی کا زمانہ یاد آیا ازادہ اور سچاپتی نے درے مل کے اتنا روئے کہ کش کھا کے گرے دستور یہی ہے نفسی آتی پاک ہے نا زلالو دستور یہی ہے جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو چہرے پا پانی چھڑکا جاتا ہے مجھے کہیں معلوم یہ جتا پتی جے کیسے ہوش میں آئے لیکن جیسے ہی کاشم ہوش میں آئے میرے مولا نے کہا جاؤ قاسم بھلا آٹنس اس نے پہلے کہ میرے مولا سوال کرے امامے کے پیس پھا دیئے گریمان چاپ کر دیا سر پہ خاندالی چچا اس کی وجہ کیا ہے کمرالان اور اب پیسے یتیمی کی علامت سمجھا جاتا ہے شاید کوئی ظالم تمہیں یتیم سمجھ کے رہم کرے قاسم چلے اور اب جو چلے تو دشمنوں میں نعرہ بلند ہوا اور یہ تو کسی ماں کا چاند آ رہا ہے اے جسے دشمن جاند کہتا ہو وہ ماں کی نظروں میں کیا رہتا قاسم آئے بگا کا جہاد کیا یہ حد پک کے حضر پیشامی اور اس کی اعلیٰ کفندہ کیا ادانہوں دشمنوں میں ایک بہرم پر پہ ہوا یہ علی کا پوتا ہے یہ نبی کا نوازہ ہے اسے ایسے نہیں سب مل کے مارو جیسے یہ نعرہ بلند ہوا قاسم گرمیان میں ہے چاروں طرف سے ظالموں نے ہرکا کر لیا اسی اپنا ایک ملود نے ایسا بار کیا قاسم بھوڑے پس امل نہ سکے آواز دیا امہ عوض رکمی اے جچا قاسم بیچے آ رہا آئیے جچا مجد کیجئے ادھر حسان دورے ادھر سے اپاپ دورے اب جو ظالموں نے علی کے دونوں شیر کو ایک ساتھ ہاتھ میں ہونا دیکھا ادھر کے کھولے ادھر ادھر کے کھولے ادھر ترمیان میں قاسم کا جس میں نادری دو قاسم کا نمالیا ازادہ میرا مولا پہنچا آواز دیے قاسم چچا شرمنہ ہے تُو بناتا رہا تھیرا جچا جان نہ آسکا میرا مولا موچا کیا دیکھا کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بس ادھر ایک جملہ کہتا ہوں روزے کے لئے کافی ہے جب تب قاسم گھوڑے پہ تھے قاسم کاسم تھے لیکن جب گھوڑے سے زمین پہ آئے ٹکڑوں میں تقسیم آ رہے علی کے بیٹے نے اب آبی چھانی ایک ایک ٹکڑا جمعہ کیا گزری بنائی پوشن پہ ڈالی گھرمے کی طرف چلے ایک فضا پروہ کو بھلاو قاسم کی بہرات آ گئی مولا نے ایک صرف قاسم کی لاش کے تکڑے رکھے دردی آن میں بہ گئے ایک طرح علی اکبر کا جنادہ ہاتھوں کو پہل آ کے کہا قابل بتا اے پروہ دیگار کیا حسین کربرا میں خریب ہو گئے یہ دور شہادتیں مکمل ہوئی ہے اللہ دارو رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے یہ اس دور کی میری آخری شہادت ہے اس کے بعد چھے شہادتیں آپ مولانا سے سکیں گے اور آخر میں دو شہادتیں سماعت فرمائیں گے اب رونے کے لیے جوان خاص طور سے آمادہ ہو جائیں آئیے دعا کرتے ہیں راضی ہم شمد رسول ایک دو سرا ہو جائیں یہ جوانی علی اکبر پہ ستا ہو جائے کون علی اکبر شبیہ پیگوپن نہیں ہے شبیہ پنجیتن ہے علی اکبر سورت میں رسول اکبر نام میں علی مرتضہ اغلاق میں امام حسن اور امام حسین کا تو جو کچھ بھی تھا تو یہی اتھارہ برس کا بیتر تھا اب آپ سوچیں گے کہ فاطمہ پہ بیسے علی اکبر سے بنایا جائے علی اکبر نے نانا سے سورت دی دادا سے نام لیا ججا سے اغلاق لیے بابا کا تو سارا یہی دیتا تھا لیکنو یہ اکبر نے دادی سے جاتے جاتے اوبر لے لی اے دادیاں پھر تھارا سال کی تھی میر بھی اٹھا خدا آپ کو کوئی کم نہ دیں سوائے کمِ محمد و راہِ محمد کے ازاداروں وہ موقع بھی آیا کہ جب مولا کے سامنے اٹھارہ سال کی کمائی کھڑی ہوئی کہہ رہی تھی بابا مجھے میردان میں جانے کی اجازت دیجئے بابا میرے مولا نے کہا بیٹا میں کیسے اجازت دوں اے تجھے کوئی اٹھارہ سال تک زینب نے تکیاں پیس کے پھالا ہے اے جانا چاہتے ہو تو زینب سے اجازت دے ہو آئے اے برخائمے میں خوبی اممہ مانگنے کی اجازت دیجئے کہ میرے لار میند بڑی حاصلوں سے پھالا ہے بڑے ناز اٹھا رہے ہیں میں کیسے اجازت دوں کہا بھوپی اممہ نا اجازت دینا چاہتی ہے نا دیجئے پر ایک سوال کا جواب دے دیجئے اگر محضر محشن میری دادی ہی بات ہے ماں آپ سے پوچھے کہ میرا عقبال پیانا تھا تو بچا لیا میرا حسین مہارانا تو آپ کیا جواب دے گی؟ زینب نے کلیر کا سوال لیا میرا بھائی بچتا ہے تو علیت پر تو بھی گروان آئے بابا کے پاس بابا اممہ نے تو اجازت دے دی ہے خوبی اممہ نے تو رخصت کر دیا ہے بابا آپ اجازت دے دیجئے ازادارو جس طرح میں حسین نے اجازت تھی اور کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ جاؤ خدا حافظ اور اپنے ہاتھوں سے بھوڑے پسما کیا میں پوری رخصتی بیان نہیں کر سکتا ازادارو کچھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پر سکوں اور نہ اپنے اتنی حمد ہے کہ آپ سن سکے بے اتنی حصب دیجئے جب حسین نے اعلی اکبر کو سوال کیا تو کہا اللہ ماشاد اللہ ہا اولائے قوم اے پروتگار اس قوم پر گواہ رہنا اب تیری بانگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں رفتان و مستان میں تر حبیب سے مشابے تھا ہم جب بھی تر رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو اس زبان کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے ازادارو مولا نے رخصت تو کیا لیکن کہا بیٹا جب تک سامنا رہے مجھے مل مل کے دیکھتے رہنا اس لیے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ اکبر کا لاشہ دیکھ کے خود مر چکے حسین ظالم تو بس حسین کے کھنجر چلائے گا علی اکبر کو سوال کیا چند قدم آگے پر ہے تھے کیا دیکھا کسی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے اب جو مل کے دیکھا تصاییب باپ ہے جو پیشے پیشے آ رہا ہے تو ایک روایہ تصادار رونے کے لیے کافی ہے کسی نے بادے واقعے کر بڑا ہمارے چوتھے امام سے پوچھا اے علی ابن حسین جب آپ کا بابا آپ کے بھائی علی اکبر کو حقصت کر چکا تھا تو پھر پیچھے پیچھے کیوں گیا پھر پیچھے پیچھے کیوں گیا میرے مولا نے کلیجہ سبان لیا کہ اے پوچھنے والے اتنا بتا تُو ہس پہ گیا ہے کم ہو جا ہس پہ گیا ہوں کب پھر کیا پوچھا کس لیے آپ پوچھ رہے کہ ہس پہ گیا ہے کب تُو نے دیکھا ہے جب بھی حاجی جانور کو کم سے گاہ میں لے جاتا ہے جانور آگے آگے ہوتا ہے تو حاجی پیچھے پیچھے آئے حسین آئے حسین ملیجہ اکبر کو بہتا ہے کس لیے پیچھے 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 یوں روانہ ہوئے تھے خائبے کے گھر سے جیسے کہ نکلتا ہو جنازہ بھرے گھر سے آئے حسین آئے حسین ملیجہ اکبر میدان میں بقا کا جہاد کیا یہاں تک کہ میرے مولا نے کہا اے فضا اب حسین پہ سامنے ایک نامی گرامی پہلوان آیا ہے لیلہ سے کہو اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے اس لیے کہ میں نے اپنے نانا رسول اکولا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلدی مستجاب ہوتی ہے لیلہ نے ہاتھوں کو اٹھایا اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے کرے علی اکبر کو خود سے بنانے دعا کا تمام ہوئے تھا علی کا لال علی کا شیر حسین کا بیگا آیا بابا پیاس مارے گارتی ہے ازادار میں اپنے دل کی بہت بیان کر رہا ہوں میں اکثر سوچتا تھا علی اکبر بنی حاشم کے گھرانے کی فرد ہے حسین کا بیٹا ہے علی کا پورتا ہے یہ اس گھر میں پروان جہاں چڑھا ہے کہ جہاں پر شریعت پروان چڑھی ہے کہ علی اکبر نہیں جانتے تھے کہ میرا بابا اس کا تتنا مظلوم ہے کہ مجھے پانی نہیں دے سکتا علی اکبر جانتے تھے پھر کیوں سوالیں آپ کیا بابا پیاس مارے ڈالتی علی اکبر جانتے تھے یہ مجاز شہناف بیگا ہے اپنے باب کا پھر کیوں سوال کیا بابا مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے ایک گھڑ پانی مل جاتا تو ان دشمنوں کو بتا دے گا علی کا خون کیا ہوتا ہے آخر کیوں علی اکبر نے پانی مانگا پھر کیوں سوالیں پھر کیوں سوالیں ایک گھڑ پانی مانگا پھر کیوں سوالیں پھر کیوں سوالیں پھر کیوں سوالیں اسلامیں ایک ظالم نسی نے پائے سا نحضہ مارا کہ حسین کا جوان کورے کی باؤں میں پائے ڈالتی آبازی بابا میرا آخری صلاح حسین گرتے پڑھتے جلے زبان پہ مسیح ہے یہاں وہ نئیہ الگ دنیا آباد اللہ فان حسین کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے اب جو جوان کے قریب پہنچے تیر جب کے تم سے جواب اور جدا کرے یہ صحیح باب بھلا جی کے کیا کرے دکھ میں کسی کو یوں نہ فرق مبتلا کرے اب موت چلتے ہائے ہماری خدا کرے میں دیکھتا ہوں پاؤں زمین پر رگڑتے ہو اچھارے پر اس میں پدر سے بچھڑتے اچھارے پر رگڑتے ہیں اچھارے پر رگڑتے ہیں اچھارے پر رگڑتے ہیں اچھارے پر رکھا میرا دل کہتا ہے اسماعیل نے چہرہ چھکایا ہوگا ابراہیم نے چہرہ پیرا ہوگا آدم لوگ ہوگے رسولِ خدا نے گریہ کیا ہوگا علی نے دادے شجاعت دی ہوگی خادم آدے سہارا دیا ہوگا برمال بسم اللہ حجم بھی مولا نے کہا ہو اے نجف کے علی گھر بنا کے علی کا انتہا ادا دالو مولا نے علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ ڈالا پرشی کا فل نکالا لیکن پرشی کے فل کے ساتھ علی اکبر کا خلیشہ آئے میرے مولا کیا کرے اتھارہ سال کی جوانی دمدولتی رہ گئی نعیب باپ دیکھتا رہ گیا ادا دالو علی اکبر کے رو گلشن جندت تو پراز کر گئی اب حسین کے لیے دشوان مرحلہ ہے کہ جوان کی مہیب ہے جائے میں تک پہنچا رہا ہے پوراں باپ ہے کیسے پہنچائے ایک ہاتھ کمر کے نیچے رکھا ایک ہاتھ سر کے نیچے ڈالا چاہاں کے علی اکبر کی مہیب اٹھائے لیکن ست دامن سالہ صحیف کی جناب دے گئی ادا دوسرین نے علی اکبر کا جنازہ رکھ دیا پھر سے حکمت کی پھر سے جنازہ اٹھایا پھر نہ اٹھا آب آزی اے بلی عاشب کے پچھو ہاؤ لولی اکبر کا عالم آریا یہ چھوٹے چھوٹے بچے مولا لپے آگا لپے آیا آپ کا لال آپ سے نہیں اٹھتا ہم بھائی میں پہنچائیں گے وہ صحیح پیچھے پیچھے کبھی گردے تھے اے مولا ہم اس ہیلیے کے ذریعے بتانا جاتے ہیں اور ہم کربلا میں ہوتے تو ہاں کو چوان کا جناتا رہا موسیقی 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 ایک مطلبہ ریلہ کھڑی ہوئی دو قدم چلی تھی خائمے کی جانب سے ڈکڑائی پھر اسی مقام پہ آگئی دو قدم چلی خائمے کی بھائی جانب سے ڈکڑائی پھر اسی مقام پہ آگئی دو قدم چلی تھی خائمے کی پوشت سے ڈکڑائی افزاں درہان نہ ریا اے شہزادی اے خائمے کا دل رازہ تو اس طرف ہے اے افزاں اے میرے بچے کے مرنے نے میری آقوں کی بھی دعیلے لی مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا آئے بلالال آئے علی اکبار آئے محمدہ اللہ ولا ولا قوة اللہ باللہ العلیق العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد للہ باللہ ذی هدانا لہذا فما کنا لنا حددیل ولا ان نخدانا لہا لقد جاقت رسول ربنا باللحاق والسلاة والسلام والتحییت واللعام على نبینا المعید ورسولنا المسدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد حبیب الاحلالمین بالقاسم محمد اللہ حبیب الاحلالمین والا علی بیت الطیبین التاحرین المعصومین اللہ خدا تل محدین لا سی امار امی و صفیہی و نجیہ باباب مدینہ علمی و کتاب صحیفتی فحمی والکاشفی انکرگی و باعث والنعم فی بیدہی و لباس زینت المحراب والمسجد والممبر ساقل سنسابیل والدسلیم والکوسر فاتح البدری و غنانی و خیبر امام المشرق ساجد القبرتین والد الحسنین اللذی لم یعبدو سلاما طرف تحین امام المشارق والمغارب مظہر الاجائب والغرائب نقطة دائرت المطالب مطلوب كل طالب و غالب كل غالب مولانا علی ابن ابی طالب سلاما طرف تحین و جاہد انقامك باسای رسولك و قلب دینك و حرفا کتابك اما بعد فقد قال اللہ دقالك و دعالا في القرآن مجید والفرقان اللحمید و قوله الحق هو زب صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ بَإِنَّا لَهِ الْعَلَاجِعُونَ سلام و اپنے آج ہم سب اس گھرانے tule کہ جو گھرانا ہی ایک دن میں لڑ دیا جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا بمپانٹنے کو چاہتی ہے ہائے کتنی غریب ہے زہرہ پرسا لینے بھی چل کے آتی ہے ہائے کتنی غریب ہے زہرہ پرسا لینے بھی چل کے آتی ہے اللہ تعالیٰ ابھی علی اکبر کا علم تھایا گیا تھا کون علی اکبر کی شہادت نہیں ہوئی تھی حسین کی زندگی ختم ہو گئی تھی حسین نے ایک مرسیہ پڑھا کہ عباس مر گئے علی اکبر جدہ ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدہ ہوا ہائے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اللہ حوکر جزا کم ربکم خیر جزا مولا کو کوئی غم ندر سوائے گا نے مظلومے کر بڑا گیا حسین نے بہت روتے ہوئے کہا کہ ہائے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا میں بھی اکبر کا جنابہ اٹھا کے لائیا مجھا اس کے کہ مجھے پرسا دیا جائے لوگ میرے چاند کے دشمن ہونے ہوئے ہیں عراداروں کو سنسرہ گریہ کر رہے ہیں کس گھڑانے پر گریہ کر رہے ہیں ارے وہ گھڑانا کہ جیسے فاطمہ تہنا نے چکیاں پیس پیس کے پروان چڑھایا تھا ابھی آپ نے علیہ اکبر کا مسائل سنا کہ امی لیلہ نے کبھی یہ سوچ کر نہیں پالا تھا مائے بھی میرے مسائل کو سن رہی ہیں کوئی ماں یہ سوچ کر اپنے جوان کو پروان نہیں چڑھا دی کہ میں اس کے سہرے کو دیکھنے کے بجائے یہی میری آنکھ ہو دی اور یہ لیاں لگتا ہوا تم توڑ دے گا اللہ حوت پر آرادارو وہ بی بی جس کا نام آپ سنتے ہوں مول بنین ارے بیٹوں کی ماں لیکن ازادارو مدینے کے بعد جب یہ قافلہ کربلا پہنچا اور کربلا میں جب حسین کا گھائی اٹ گیا ازادارو امو بنین کو اب چو کوئی کہتا تھا آپ امو بنین ہیں ارے بقی میں آنکھیں مرفیاں پڑتی تھی ارے میرے چاروں فردہ ارے وہ مجھے کوئی امو بنین نہ کہے اس لیے کہ میرے چاروں بیٹے ارے کربلا میں شہید ہو گئے اور وہ مرسیہ پڑتی تھی امو بنین ارے میرے پیٹے عباس ارے میرے پیٹے عثمان ازادارو بھی امو بنین کے وہ فرزن جن کا نام عثمان ہے ازادارو کے لیے کر رہے ہیں آپ یہ سوچ کر کے لیے کرنا کہ یہی مجلس میں کہیں سکینہ ہوگی ارے یہی زینب بھگرا اللہ اکبر حدیث آرین کے رابی ابھی آپ کے سامنے عالم ورامد ہوگا سرادت تصور کرنا ارے زینب کے سامنے یہ عالم آیا ہوگا زینب کی اس طرح ہرم کو دیکھتی ہوں گی ابھی آپ کے سامنے عثمان بن علی کا عالم آنے والا ہے ارادارو یہ وہ عثمان بن علی ہیں کہ مولانے جن کا نام ایک پرگتیتہ صحابی جناب عثمان بن مفتون کے نام پہ رکھا تھا اپنے اپنے زہروں میں مرفودہ کیے گا عثمان بن مفتون کے نام پہ یہ وہ بھائی تھی اپاس کے اپاس نے آگے کہے میرے بھائی ارے ہمارے آقا حسین ارے مصیبت میں گرفتار ہیں ارادارو یہ میدان میں آئے میدان میں آنے کے بعد ارے کو شجاہ دکھائی کہ دشمنوں کو فرنار کیا ارادارو ان قریب وقت آیا کہ خونی پتھر اٹھایا پتھر اٹھانے کے بعد پیشانی پہ مارا ارے اب باس کا بھائی سمین پہ آیا ارادارو اپاس آئے اپنے بھائی کی مید کو اٹھانے کے لئے ارادارو اسمان بن علی کے بعد خاندی آئے اپنے بھائی جب آیا کہ جس کا نام چافر تھا ارادارو مولا علی نے ان کا نام اپنے بھائی چافر تیار کے نام پہ رکھا تھا ارے یہ وہ بھائی تا خاندی کا کہ جو میدانے کربلا میں جب آیا معلوم ہے کیا کہتا تھا ارے تم نے میرے آقا حسین پہ حملہ کیا ارادارو علم آئے گا ترا تذفر کرنا کہ کربلا میں حسین نے بھی علم اٹھایا تھا ارادارو جب یہ کربلا میں آئے تو تیر دن کے بھوکے اور پیاسے تھے لیکن حسین کے اس امدار کو جب یہ آرے بڑھتے تھے ارے کوئی پتھر مارتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا ارادارو تاریخ بتاتی ہے کہ تیرہ لوگوں کو انہوں نے فننار کیا ارادارو علم ورحمت روڑا ہے جناب جعفر ابن علی کا اے درام کی نگاہ سے دیکھنا اور جرا اون مرین کو سلام کہنا اے بی بی ہم تو کربلا میں نہ تھے لیکن بی بی اتنا بڑا مجمع آپ پہ پورسا دینے آیا ارادارو علم ورحمت روڑا خیرہ جزا اچھو کمال زہرا مولا آپ کو کوئی غددے سے وائدہ میں مجھولے کر بڑا کے ارادارو جعفر بیناری بھی دنیا سے چلے گئے اے ارادارو بہت ساتھ ہیں اپنے بھائی عبداللہ کے پاس اے عبداللہ محلوم ہے ہماری ضرورت کیوں تھی اے عبداللہ اے عبداللہ ہمارا آقا حسین اے سکینہ کی اے عبداللہ ہماری بھتیجی سکینہ اے پیاس کے مارے بیحال ہیں اے عبداللہ زناحج اپنے خون کا حضر دکھا دو ارادارو علم ورحمت روڑا ہے کس کا عبداللہ ابن علی کا عبداللہ گھن میں آئے اے ایک معلوم تھا اللہ اس کو فننار کرے اے کمیگا سے اس نے پتھر تھایا ایک تیر چلایا لبے عبداللہ پہ لگا عبداللہ زمین پہ آئے اے بھائی آپ میں مدد کو پکارا راز ہی آئے امداد کرنے کے لیے عزادارو مسلسل ایک شہید کے بعد کرپنا پہ دوسرے شہید کی شہادت ہوتی ہے عزادارو دسمبر کرنا ابھی آپ نے سن لیا اے تیرہ شہدہ کی شہادت عزادارو ہمارے یہاں ایک کا انجرکان ہوتا ہے ایک کا جنادہ اٹھایا جاتا ہے لیکن عزادارو ہمارے یہاں مسلسل سالوں کا غم منایا جاتا اے زہرہ کے گھر میں ایک نین میں بہتر جنادے اٹھ گئے بیردہ زینب ترگی ہے اللہ اللہ خانک اور خون میں شبی ہے اللہ اللہ عزادارو شہادت آپ کے سامنے بیان کرنا جاتا ہوں کہ جس کا کربرا نے اونو محمد نام رکھا بہت کم شہدادی دیگر کے فرزندوں کے مسائل بیان ہوتے ہیں اے یہ کون اونو محمد ہیں اب اللہ کے پسر زینب کے لفظے جگر کا نام ہے بس حدید آنے گینا بھی بہت نہیں ہے زرادت تصور کرنا کہ اونو محمد کون ہے اور مہارے بہرے بھی مصیبت سن رہی ہیں زرادت تصور کرے زینب کا کلیجہ کیسا ہے ادادارو اونو محمد کا جب مسائل ہوتا ہے نا تو زینب آتی شہد کے زندہ جب سننے آتی ہے اور کہتی ہے ایک کائنات کے سیدو میری دور نصر کربرا میں ختم ہو گئی شہد کو جب نماز پڑھنا دور سے مجھے سلام کہہ لے گا میں سمجھوں محمد زندہ جزا تلکہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی مولا ان آوازوں پر احمد نا دی کرے زینب آتی ہے مدینے سے کربرا کی طرح اپنے شہر نامدار کے پاس اے عبداللہ مجھے جانے کی اجازت دے دے ہو عبداللہ تمہیں مانو میں نا میں اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہوں اے عبداللہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بھائی کا فراہ پرداشت نہیں کر سکتی اے عبداللہ میں تم سے پھونی زندگی کچھ نہ مانوں گی بس مجھے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دو عبداللہ نے کہا ہاں ہاں شہر دادی آپ اس طرح کیوں ہاتھوں کو جوڑ رہی ہیں عداداروں سے اپنے سمجھا شہر دادللہ اجازت نہ دے گے اے اپنے دوڑا کی بیٹھی گھنے بھن کر دوڑا پر بیٹھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے دامن کو پھیلا کے کہتی ہے اے عبداللہ تے کوئی زہرہ کی بیٹھی ہوں اے مجھے مہیوس نہ کرنا جتا آپ کو پھنے جانا عداداروں جانا پہ زندگی کہتی ہیں مجھے مہیوس نہ کرنا عبداللہ نے اجازت دے دی عداداروں سے جب نے شکل کا سجدہ آدھا کیا عبداللہ کا شکلی آدھا کیا عبداللہ میں یہ سام دن دن ہی بھڑنا بھولوں گی عدیدہ میکرام کی زہرہ ممالی میں سمادھ ہونے لگی ابھی کچھ دور چلی تھی کہ کسی نے آکے کہا اے عبداللہ نے رکھنے کو کہا ہے اے سینب کا قلیدہ پہچنے لگا اے شاہد عبداللہ مجھے رکھ لیں گے سینب ترکنے لگی عداداروں عبداللہ عالی تھے عبداللہ آتے ہیں ہاتھوں کو جھوڑ کے کر دے اے شہدادی گھڑا یہ نہیں میں آپ کو رکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں اے شہدادی آپ جاہ دیں گے کربلا کی طرف نہ مجھے معلوم ہے ہو سکتا ہے سفر میں کوئی مصیبت آئے اے شہدادی ہو سکتا ہے مصیبت کے کوئی گھڑی شو اے شہدادی میں چاہتا یہ ہوں کہ میں آپ کو دو ایسا توفہ دے دوں کہ اگر کوئی مصیبت آئے نا تو آپ اپنے حسیم کے اوپاد ہمان اس توفے کو قربان کر دیجئے گا سینب نے پچھا عبداللہ وہ کیا تم دینا چاہتے ہو عداداروں سن سکتے ہو تو سننا مائے سن سکتی ہیں تو طرح زینب کے قلیجے کا احساس کرنا مانو عبداللہ نے کیا کہا اللہ نے ہمیں تو توفہ دیا ہے اے شہدادی میں چاہتی ہوں کہ ایک قواب میری طرف سے حسین پہ صدقہ کر دیجئے گا اللہ حبان عبداللہ کیسے اپنے یہ جنلہ سنا اور ایک کوئی شہدادی آپ محمد کو اپنی در سے صدقہ اے زینب نے صدقہ کا نام سنا صدقہ کر دیجئے گا کون محمد وہی قریب تھے کون محمد کے ساتھ پہ زینب کا ہاتھ تھا اب یہ صدقہ کا نام سنا اے ہاتھوں کو گھیج لیا اے ہم پر صدقہ حرام اللہ حبان عبداللہ عبداللہ نے کہا اے عبداللہ یہ کیا کیا اے صدقہ ہم پر حرام کون محمد ہم سے جدہ ہو جاؤ اس نے کہ مال محمد پر صدقہ حرام ہے عبداللہ معلوم ہے بچے اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں عبداللہ آپ بھی بچے ہیں آپ کی بھی مائے ہیں درہا ان صاحب سے بتانا ماں سے جب کہیں آپ سپڑ پر جائیں تو بچے چاہتے ہیں اور وہ بھی ساتھ اور نو سال کے بچے عبداللہ محمد نے کہا لے اممہ اے ہم سے دعا پیار کر دیجی اے ہم پر اس طرح کیوں جھڑک نہیں ہے تیراب نے کہا تم سجدہ ہو عبداللہ مجھے جہاں لانا تھا اے یہ کڑبالہ آفرا آیا عبداللہ مدینے سرے تک شام اور کڑبالہ تک جہاں پر تیراب نے کبھی تھی عبداللہ محمد کا چہرہ نہیں دیکھا اے جب شبہ آجور آئی نا تو معلوم ہے عبداللہ محمد نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالنے کہا پتہ نہیں ہم سے کونسی نوستی ہو گئی کہ اممہ ہم سے آج تک بات نہ کرتی جزا تو رب کو تک خیر جزا معلوم ہے عبداللہ محمد نے کونہ نے گفتگو کی محمد قیدے ہیں اے بھائیہ اون گھبڑاتے کیوں ہیں ہو سکتا ہے کہ ماں سے ہمیں کوئی شباہ ہو ماں ہم سے کوئی شکاہ کرتی ہو اس کے بعد معلومت آتا رو عبداللہ محمد نے کہ جناب قاسم کو اُمہ فردانے خائنے میں بھرائیا خائنے میں بھرانے کے بعد اے کلیجے سے ماں کی مانتا اے ایسا پیار کر رہی تھی عبداللہ محمد درد گئے اے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا اے اب گھبڑات نہیں ہماری ماں بھی ہمیں بھرائے گی عبداللہ یہ بار بار خائنے کے باہر آتے تھے کہ ہمیں اممہ بھلا لے لیکن اگرگاروں سینب نے انہیں بھلایا نہیں جب بہت دے کے بعد اے آشورے کی تاری جب ایک شہید جاتا تھا جب سب شہید ہونے لگے اور اے محمد تڑھ گئی فرزا کو بھلایا بھلا لے کے بعد کہا اے فرزا کیا اونڑ محمد زندہ ہے اے فرزا کیا اونڑ محمد ابھی ہے زندہ فرزا نے کہاں شہدادی اے ایک دفعہ کلیجے سے لگا لو بچوں کو اے مدینے سے آئے ہوئے اتنا عرصہ ہوا اے شہیدادی ہاتھوں کو چھوڑ کے کہتی ہوں اب کو بیٹے وہ کلیجے سے لگا لو اے آدارو جانب نے کہا اچھا چاہو اونڑ محمد کو بھلاو اونڑ محمد کو خائنے میں بھلاو اے آدارو جانب تطور کرنا جو کافرہ مدینے سے چلا تھا اے اے آدارو محمد نے سوچا کہ اممہ آپ کلیجے سے لگائیں گی اے دوڑے دوڑے سائے میں آئے اے اممہ آپ جو بہاں پھیلانا شروع کیا اے جائرہ میں مو پھیل لیا اے ڈانڈ کے کہا اے سب شہید ہوتے ہیں اے تو ابھی تا زندہ جانب تنب کو خیر جانب مولا آپ کو کوئی محمد سوائے گا میں مطلبے کر کر آگے اے آدارو محمد نے ایک دوسرے کے چیزے کو دیکھا اس کے بعد آنکھوں میں آسو آگئے اے اممہ بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اے اممہ ہم سے خلطی کیا ہو گئی اممہ معلوم ہے جب ہمیں فرصہ نے بتایا کہ آپ ہمیں بلا رہی ہیں ہم نے یہ تصور کیا تھا کہ اے اممہ آپ کلیجے سے لگانا اے اممہ میں کوئی شکوا نہیں ہے آپ کہنا کیا چاہتی ہیں جائرہ ہم نے حکم دیا اے میرے بھائی کے اوپر شہید ہو جاؤ اے محمد نے محمد سے اجازت مانی اے ادا دارو آنکھ کیا بھی علم برامد ہوگا یہ دونوں کربنا کے بیدان میں آئے اے مقتل میں آئے نو سال کا آن تھا اے وہ تلوار چلائی لیکن ادا دارو مجھے سادرے اے گھوم نافش کیا اے ابباس کا بھتیجہ ہے یک بار کی مل کے پھوٹ پڑو اے کوئی تلوار مانتا ہے اے کوئی تیر برساتا ہے اے اہون سبید پہ آئے ادا دارو آنکھ کا آنکھ برامد ہوا ادا دارو مانتا کرنا دیکھو یہ سوچ کے مانتا کرنا کہ کربلا میں زہرم نے مانتا نہ کیا جتا کھنا کو کنخائرہ جتا کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ زہرم نے اپنے بچوں کا مانتا کیا ادا دارو آنکھ شہید ہو گئے محمد ریدان میں تھے محمد نے دشمنوں کو کہا اے میرے بھائی آپ کے حملہ کیا اے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ادا دارو محمد نے جو پڑھ کے حملہ کیا تاریخ بتاتی ہے یا دیتیوں کی فوج میں بھگدر مجھ گئی اے ایک پرم سے ایک صدا آئی اے یہ اون کا بھائی ہے اسے بھی چھکے بار کرو اے کیا بتاؤں زینب کی بودھی اللہ سلامت رکھے اے آپ کے بچوں کو ایک مانوں ہنے اے کمینگاں میں بیٹھ کے ایک چو تیر چلایا اے سات سات کا محمد اے اور نو محمد دو دو شہید ہو گئے ادا دارو زینب کی بودھی اچڑ گئی اے زینب کی نصر خط ہو گئی اے محمد کا عالم اے شہیدانی زینب اے اتنے عزادار شہیدانی ہمارا سلام قبول کیجئے اے شہیدانی ہم سے مستافی ہو گئی ہم سے قوی ہو گئی تو شہیدانی معاف کر دیجئے اللہ دارو مولا سلامت رکھے ان تمام عزاداروں کو لیکن ہوں نے تین تابوس تین علم اور اس پروگرام کا انہیں خرد کیا ہے اے اٹھارہ بنی حاشید کا علم ہے اٹھارہ بنی حاشید کا ماتم ہے ادا دارو جب یہ سب شہید ہو گئے اے وہ سکھاں اے زینب کی آہات اے سکھینہ کا ججا اے پڑڑا میں وہ ترہاں باز تھا کہ جس کے نظر کی پار سے دشمن لڑستے تھے ہاتھوں کو چھوڑ کے کہتے ہیں اے آقا حسین اے مجھے مرنے کی اجازت دے دو اے ہمارے آقا اے سید و سردار ہمیں مرنے کی اجازت دے دو ادا دارو تصفور کرنا غانی کے باسارک کا اے آقا ہمیں مرنے کی اجازت دے دو اے آقا ہمیں مرنے کی اجازت دے دو حسین نے جب کئی دفعہ یہ جنگہ سنا اے میرے بھائی اببار اے آپ تو عالم بردار ہیں اے بھائیہ آپ کو مرنے کی اجازت ادا دارو اببار دڑک گئے اے آپ تھا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علم بردار ہی کروں گا ادا دارو یہاں تک آپ زاکی کے زمانی مسائل کے ادا دے دے اب اگر آپ کا کلیجہ ہے اگر طاقت ہے تو ادا دارو کربرا میں ہم ادا دارو بیٹے ہیں غانی کا علم اٹھانے کے لئے غانی کا پرچپ اٹھانے کے لئے ادا دارو کربرا ہو لے حسین کے ہروں میں مجلیس ہوتی تھی ہر نوچندی جمعرات کو ہر نوچندی جمعرات کو جب مجلیس ہوتی تھی ایک دفعہ ساکیر آیا ایک ادا دار نے ہاتھوں کو جھوڑ گئے اے ساکیر حسین آپ سے گزارش یہ ہے کہ بہت دی ہو گئے اببارس کا مسائل نہیں سنایا ادا دارو زاکیر نے کہا انشاءاللہ مسائل پڑھوں گا ادا کی ممبر پہ جاتا ہے ممبر پہ جانے کے بعد کہتا ہے مسائل پڑھان کرتے کرتے اے اببارس کور اے اتنا مظلوم نا مارا غازی کہ ایک مظلوم نے سر پہ گوز مارا ایک مظلوم نے سر پہ گوز مارا اببارس کا سرشنانتہ ہوا ادا دارو مجلیس تمام ہو گئی رت قد ہوا اے گڑیاں اوٹ پکا ہوا ادا دارو مجلیس تمام ہو گئی ایک شخص اٹھتا ہے اچھلے کے بعد ہاتھوں کو جھوڑ کے کہتا ہے اے زاکیر حسین اے تیرا مقام بہت بلند ہے لیکن ذرا کتابیں ڈھونڈ کے پڑھا کر اے روایت سوچ کے پڑھا کر اے تُنہیں یہ کہاں سے بلند روایت پڑھ دی کہ اببارس کے سر پہ کوئی گوز مارتا ادا دارو زاکیر نے سوار کیا اے کیوں تجھے یقین نہیں ہے معلوم ہے کیا کہتا ہے اے تجھے خبر نہیں اے اببارس اتنے بلند تھے کہ کس کی مجال کہ اببارس کے سر پہ گوز مارتا ادا دارو مجلس تمام ہو گئی جب زاکیر نے یہ احترام سنا دل ہی دل میں روتے ہوئے کہتا ہے کہ اے سکینہ کے چچا اے حسین کے بھائی اے شہرانے جسے دعا دی تھی اے اببار میں آپ کے مسائل اس لیے نہیں پڑھتا کہ لوگ مجھ پر احترام کریں اے قاضی اگر کوئی گنتی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا ادا دارو روتے ہوئے کہتا ہے اے سکینہ کے چچا معاف کر دینا اے سکینہ کے چچا معاف کر دینا اے سکینہ کے چچا معاف کر دینا ادا دارو کی یہاں کرے بند آواز سے پتا نہیں اگلے سانس ورچ پر کون لیتا ہے ادا دارو وہ گھڑ آتا ہے اب جو گھڑ آکے وہ سو گیا اب جرا اس کا حال سنو کہ کس نے اعتراس کیا تھا نا کہ کس کی مجھاگ تھی کہ اب بات کے سر پر گرز مارتا ہاں ادا دارو ہمارے ذہنے بھی بات آتی ہے نا اے کس میں یہ مجھاگ تھی کہ اب بات کے سر پر گرز مارتا اب بات اس نے بلند تھے کہ کسی کی مجھاگ تھی ادا دارو جس نے اعتراس کیا تھا وہ بھڑ آتا ہے مقتل کی روائد ہے مقتل بتاتی ہے کہ جب سے اس نے اعتراس کیا تھا اس کا پھر بڑا بیچین تھا اس نے آبی کیلک شیپ پر مکتلا تھا گھڑ آیا دو جانے دستر خان بھی چھایا اب جیسے رقمہ اٹھاتا دارا دارو ارسان اٹھاتا پتھر کا بن گیا ہے ادا دارو بستم پر آیا آنے کے بعد یہ سونا چاہتا تھا لیکن نیند نہیں آتی تھی ادا دارو مادم کرتے ہوئے اٹھنا اور یہ سوٹ کے رونا کہ اب بات میں مظلوب ہے کہ جس کے دونوں شانے علم ہو گئے تھے کربلہ میں معلوم ہے ایک ذاکر مہدی ماندن درانی تھے مہدی ماندن درانی نے خواب میں دیکھا اے حسین کی دکھیانی مانی آئے اور کہتے ہیں مہدی میلے بیٹے کے مسائل نہیں بیان کرتے میں دین خواب میں کہا شہدادی میں تو حسین کے مسائل پر آیاں کرتا ہوں سہرانے بوتے ہوئے کہا علم میلے افعاد علم میلے افعاد کے مسائل میلے دیمانی درانی نے کہا ہا شہدادی بیان کرتا ہوں اور ادا دارو جو شہدادی نے چھوڑا کہا اب افعاد کے دوانی افعاد کے مسائل سنا ادا دارو اس نے جو اتراز کیا تھا نا کہ کس کی مجال تھی افعاد کے سر پر خود ماندہ یہ کہتا ہے جب سے اتراز کیا تب سے بڑا بیچین تھا پیشتر پی آیا مجھے نیند نہیں ہاری تھی اللہ دارو یہ کہتا ہے کسی پہن آنکھ لگی اللہ اوٹبر اے غازی کا پرچم اٹھانے والے اللہ تمہیں سلامت لکھے یہ کہتا ہے کہ کسی پہن آنکھ لگی کیا میں ایک قیامت دیکھی ایک قیامت درسمت تھا یہ کہتا ہے میں نے خون کا دریہ دیکھا کہیں کسی کے لاش کے ٹکڑے اے کہیں کسی کا سر کہیں کسی کے بعد ہوں یہ کہتا ہے میں نے انہی دریہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کے سر سے خون کا فوارہ اتلتا مولا حضرتہ خضر کہ غازی کے مسائل پیان کر سنو یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا خون کا تصویہ فوارہ اتلتا ہے اس کے آدمیوں کا نہیں وایا اس نے کیا دیکھا اس کا دایاں بازو بھی نہیں آئے یہ بہت تڑپ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اللہ دارو یہاں تک تو زاکی کی دبانی مسائل اب اب باز تو بران کرتے ہیں یہاں تو کو جوڑ کے کہتا ہے اللہ مظلوم شخص تو بڑا بہت ہی معلوم ہوتا ہے در اپنا تعریف تو کھڑا معلوم ہے بازارو آنے والے نے کہا اللہ میں اب باز اللہ سکیدہ آپ کی آمانے بلد ہو گئی اللہ دارو سینے پہ ہاں دماؤو اب باز کا مسائل ہے اب باز نے کہا اللہ میں اب باز ہوں یہ کہتا ہے اے مجھے معاف کیجئے اب باز نے کہا اے تجھے شک تھا کہ میرے سر پہ اے برس کیسے لگا تجھے معلوم ہے میری تمنہ تھی اے سکینہ تک پانی پہنچ جائے جاناں تک پہنچ جائے اور آپ کو کوئی معاف کیجئے سوائے بنے مدندے جب براتے غازی نے دوتے ہوئے کہا معلوم ہے میری آردھ سوکت یہ تھی کہ سکینہ تک پہنچ جائے اے حسین کی بیٹی سکینہ کی پیاد بچ جائے معلوم ہے مشک میں اپنے ہاتھوں میں لی آتھا لیکن ایک معلوم نے جب وار کیا تھا تو میرا دایا بازو تنب ہو گیا ادا دھاروں غازی خود بیان کرتے ہیں اے میرا دایا بازو اے قلب ہوا میں نے مشکو بائے ہاتھوں میں لیا اے بائے ہاتھ بھی میرا شہید ہوا اس کے بعد اب بعد میں جو قیامت کے جنرے گئے معلوم کیا کہتا ہے غازی غازی نے کہا اے علم اس کا ہے کہ جس کے ہاتھ رکھے ادا دھاروں غازی کہتے ہیں اے اس کے بعد ایک معلوم نے ایک دیو چلایا اے میرے پاس ہاتھ رکھا اے میرے ساتھ کو جو چھکایا اے ایک پلویر اے گوز مہتا ہے اے سانشنابتا ملے مہیدہ بھی مہیدہ بھی مہیدن مہید مہیدہ بھی موسیقی 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 چلدہ ایک کمان نے تیر جھوڑا جہاں میں تیر چلائے تیر گر کے سمیتے پڑ گیا دوسری مطبہ چلدہ ایک کمان میں تیر جھوڑا دوسری مطبہ تیر گر گیا اب جو تیسری مطبہ چلانا چاہاں پھر بھی تیر گر گیا ایک مطبہ ہمارے ساتھ کہتا ہے حرملا جب مجھ سے کوئی پوچھنا تھا تری پوچھ میں نامی گرامی تیرانتہ آستان ہے میں تیرا نام دیتا تھا لیکن آج یہ کیا ہوتا ہے کہے ملے ساتھ جب بھی میں اس بچے کی گردن کا نشانہ لیتا ہوں کبھی نسوں نے کھلا کبھی کائنات کا آمیر کبھی کوئی مرکہ کاش بھی نہیں اے حرملا اس بچے نے میرا کیا بھی گایا اب جو حکمت کر کے نشانہ لیا تیر چلا فیزاؤں میں پرواز کرتا ہوا نمدہ سا گلا تیر شوگے کا تیر علی ایسگر کا گلا حسین کے بازو پتایا تو رہا پچھا پاک کے ہاتھوں پر وہ نکلی بہت رہا ازاد آرے ایک چلزوں میں حسین نے کھول لے لیا چاہا کے آسمان کی طرف پھیکے آسمان میں نے نا دی اے مولا اگر ایک قطعہ بھی آسمان کی طرف آیا قیامت تک بارش نہ ہوگی چاہا زمین پیچھ رکھے زمین کے پر دی اے فرزن ابود ورام اگر ایک قطعہ بھی زمین کی طرف آیا قیامت تک دانا لوگے گا امکان آسمان کو ہے لازی زمین نہیں اسکرن کو بھارے کھوکا جھکانا کہی نہیں حسین نے کھون کو چہرے پر مل لیا اے مرنلال کسی صورت میں نانا کے پاس جاؤ گا حسین چلے آپ نے اٹھارا شہجت تقریباً سنی حسین نے اپاس کے بازو اٹھائے حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھانے کی کوشش کی راشن کے لاز کے پاہ دھگڑے اٹھائے ننے ننے بچے مسلم کی مئیتیں اٹھائیں لیکن کسی بھی مئیت میں یا کسی بھی جنازے میں حسین کو اتنا بزد نہیں لگا جتنا اس چھوٹی سے مئیت میں تھا سات مذبہ آگے بہے سات مذبہ پیچھے آئے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُون رَزَنْدِ قَزَائِهِ وَتَسْلِيمَ اللِّ عَمْرِ اِنَّا لِّبَةَ تَسْلِيمَ beh� closer تین شعبے کا تیر ہے ایک جملہ کہا اب اس لوکہ یمہار اے میرے بچے کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیا جاتے حسین نے سہارا دیا لبا کچھ دیر کے لیے اس گھر کو پیار کرلو اسی اصنا کا حسین کچھ نے خیمہ پہ آئے سن سے کال سر کنی سی لہر بنائی لاو ربا میرے لازموں پر حوالے کردو ایک روایت پرنا چاہتا ہوں دل تھانکے سنیے گا جن کی ننڈی ننڈی اولادیں ہیں خدا سب کی اولاد تو سلامت رکھے اور نہ محمد کے سائے میں پروان جہائے جوانو کو علی اکبر کا جذبہ آتا ہو اے باز با افاق کو اے جوانو کو افاق کے بفاق کا صدق آتا ہو حسین نے سن فکار سے ننہی سی قبر بنائی لاو ربا میرے بچے کو میرے حوالے کردو علی ازگر کو لہر میں اتا دیا توجہ سے سنیے گا کس دل سے حسین نے علی ازگر کو سپوں سے کھاک کیا کچھ ونڈی کھاک اٹھائی علی ازگر کے پیر کے پنجے دفن کر دیئے کچھ اور کھاک اٹھائی علی ازگر کو گھٹنوں تک دفن کر دیا کچھ اور کھاک اٹھائی علی ازگر کے شکم کو دفن کر دیا کچھ اور کھاک اٹھائی علی ازگر کے سپوں سے گھٹنے کو دفن کر دیا اب چہان جیسا چہرہ خسان کیسے دفنائے کچھ بیٹی اٹھائی چہرے کو پیشے کر لیا میرے اللہ زمین نے کر ملا کے حوالے مزارہ حسین نے دفن کر دیا دستور یہی ہے جب بھی کہیں بھی کسی بھی قریب سے قریب بھی قبر بنتی ہے پانی کو چھلکائی جاتا ہے لیکن ہائے حسین پانی نہ تھا جو شاہ چھلکتے مزار پہے آسور تبک پہے لہنے شیر دھار پر یہ کافلہ قین ہو کے گیارہ محرم کو کوفے کی طرف چلا کوفے سے شام اور شام میں ایک سال تھی قین بھی بانے کے بعد یہ کافلہ رہا ہوا یہ کافلہ رہا ہو کے کربلا آیا کربلا سے ساری بی بیاں چلنے لگی زیرنم نے کیا دیکھا ایک بی بی ہے جو چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اب جو دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں ہے علی ازگر کی اُشڑی ہوئی مارا باب کب ابھی آپ کو چلنا ہوگا کشہزادی میں نے مانا لیکن مدیرے میں آپ کا ایک سہارا عبداللہ موجود ہے جس کے سہارے آپ زندگی گزار لگی اور انعباد کی تو گوز بھی اُجھے گئی مان بھی اُجھے گئی میں کس کے سہارے مدیرے جاؤ زیرنم نے ملاسا دیا اے بابی ہمیں بھئیاں کے مقصد کو آن کرنا ہے بھئیاں کے بینار کو دنیا تک پہ جانا ہے آپ کو چلنا ہوگا ازادار اور رمان سوار ہوئی لیکن اس سے پہلے کے سوار ہوتی موجودان کی قبل پہ ہاتھ رکھا اے میرے والی اور مارس یہ رمان کا رادہ رہا جب تک زندہ رہے گی کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی کبھی تھنڈا پانی نہ پیے گی یہ کہہ کے سوار ہوئی تاخلہ مدینے میں آ گیا ایک دن پہستیز کی بارش ہو رہی تھی پہ چوتھ رہی مامائے اممہ ربا باب آپ کو گھر میں چلنا ہوگا گھر میں تو شریف آئیے کب میرے لال میں گھر میں نہیں آسکتی اپنے والی اور بارش سے بادہ کر کے چلی ہوں کہے اممہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے آپ اس حد کے لیے نفسان دے ہیں کب میرے لال سچان مجھے اتنا بتاؤ مجھ میں تو پانی کی بارش ہو رہی ہے مرے کربانانے میرے حسائد پر کام بانے آپ کو بحیثیت امام نے فکر حکم دیتا ہو آپ کو گھر میں چلنا ہوگا لو ازادہ اور امام کا حکم منا رباک کھڑی ہوئی ایک پہ دھر کے اندر رکھا ایک پہ واحد تھا ازادہ اور رباک کے رو بلشوں نے چندر کو پرواز کر گئی علیہ ازگر کے توانوں کے طور پہ ایک جھولا برامت ہونے والا ہے پر روایت سن لیجئے آپ کی ذہبت دماغ کر دی میں نے جب رباک دنیا سے چلی گئی تک تا ایک گھنٹ کو لیتایا گیا ایک قبیز نے آکے شہزادی سے کہا اے سانی اے سہرا جب ہم رباک کو گھنٹ دے رہے تھے تو رباک کی چہدر کے کونے پر ایک گھنٹی بندی ہوئی تھی کہ چہدر کو لاؤ ازادہ اور جھولا آ رہا ہے اب جو چہدر کی گھنٹی کھولی اسی جھولا جھولے کی لبیاں ربا افتر کے پیر علیہ سکر کا گھنٹا آئی میرا اللہ اے چھو بیدے کا بچہ تیر پاک کو دے اے حرمالا میرا بیوہلا نہیں تھی اے میرا بچہ ابھی پھٹریوں میرا چلے پایا سکر کا گھنٹا حصہ دے دیجئے حضہ داروں اب حسین تین یا چار دن کے مہبان ہے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ کمفر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے اے مولا اگر زندہ رہے تو اگلے سال آپ کی صفحے مادم بچھائیں گے پھر سے جمع ہوگے پھر سے پلسہ دیں گے پھر سے آپ کے اکبر کا مادم کریں گے پھر سے آپ کے قاسم نے رکھا حسین چھ مہینے کے فون کو زمین کربڑا کے سفود کر چکے خیمے میں رخصت آخر کے لیے آئے اے زینب امم فرسوم آخری سلام اے اممہ کی کمیس فیزہ آخری سلام اے رکیہ اور عباب میرا آخری سلام امم نے کہا زینب سلام کے سیدہ سجاد کے قریب لے جاؤ میں اپنے بیٹے سے آخری دیدار کر لو رخصت ہو دوں سامی زہرہ امم کو لے کر کے چوتھے امم کے پاس آئیں چوتھے امم کش کے عالم میں تھے جناب زینب نے شانہ ہلایا اور اب جو دیکھا تو کوئی ضعیف انسان ہے جو زخموں سے چور چور ہے کہ بھوپی امم یہ کون ہے کاملنال پہچانہ نہیں ہے میرا بابا ہے اس موقع پر چوتھے امم نے جو سب سے پہلا سوال کیا ہے وہ یہ کیا اے بھوپی امم میں ہے چچا کہا گا اگر میرا چچا ہوتا تو کسی میں حمد نہ بھی جو میرا بابا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے امم سے ایک ایک کے بارے میں سوال کیا امم کہتے جا رہے تھے قد قوتلا قد قوتلا قد کر دئیے گئے مال نہ لے گئے شہید ہو گئے یہاں تب کے چوتھے امم نے سوال کیا آئینہ علی یونل اکبر میرا بھائیہ علی اکبر کہا گیا جب یہ سوال ہوا تو امم نے یہ نہیں کہا کہ قد قوتلا امم نے کہا میں نے لائے تو اتنا سمجھ لو اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہ رہا میرا بھائیہ علی اکبر یہاں کیوں کہہ رہے ہیں اب تک تو کہتے تھے قد قوتلا قد قوتلا آن نے یہ انداز کیوں پتن دیا شہید مولا گربلا سے جواب دے کہ میں علی اکبر کے نام پہ تو کہتوں گا قد قوتلا اجاب نہیں سچاد پوچھنے آئینہ علی یونل اشکار میرا سکر کا اس لئے میں نے کہتے ہیں سب مارے گئے ازاداروں اثرار امام دھوالے کیے امام دھوالے پہ فرمائی اے میرے نار جب شام کی قائد سے چھت کے مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا اے میرے شیعوں جب آزائے محبت یہ ہے جب کبھی خندہ پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا جب کسی غریب اور مصافر کی قربت کا تذکرہ سننا مجھ غریب پہ دو قدرے آنسو بھا لینا چوتھے امام شرمشت ہوئے ساری زہرہ سے کہا دیتھی اممہ نے جو پوشان بولا دو زینہ اپنے آتھوں سے کپن مجھ کو پنا دو زینہ ازارہ اور امام نے وہ کورتا مگایا چناب سانی زہرہ سے بھی کچھ وسیعتیں فرمائی ہیں کیا کیا فرمایا امام نے ایک وسیعت فرمائی اے بہن زینہ دیکھو حسین کو نماز شم میں بھول نہ جانا زینہ فرمایا کہ یہ بھول نہ تم جائیو زینہ شربت پہ میرا فاتحہ دلوائیو زینہ ازارہ اور امام نے وہ کورتا لیا جو پہلے سے بھتا ہوا تھا اسے جگہ جگہ سے بھار دیا اس کورتے کو زیبے کم کیا پہ ازارہ اور لفظت تم دیجے امام نے کہا کہت زائناب اب یہ بڑا کنپا تمہارے حوالے ہیں میرا عبیدے بیمار تمہارے حوالے ہیں یہ سائدانیاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سب تمہارے حوالے ہیں اے زائناب کل علی اپر لیلہ کے لیے تھا آج کم لیلہ کے لیے ہو کل کاسم فروا کے لیے تھا آج کم فروا کے لیے ہو اے زینب سب کی ذمہ داری تمہارے سر کے اوپر ہے اب امام چاہتے ہیں کہ لفظت ہو جائے ازارہ دالو حسین جب کے چلے پا دے دو بہر زن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا میرے لجا میں توسن کو حسین چھوٹے کھڑے تھے چھوٹائے گرزن کو سقینہ جار نہیں تھی عبا کے دامر کو ناثرہ تھا پریشاہ کربلائی کو فقط وہیں نے کیا تھا سوال بھائی کو میرا دل کہتا ہے شاید دیانہ محضب کو زینب پہ منظر یاد آیا ہو گئے بھائیہاں جب کوئی نہ تھا تو میں نے سوال دیا تھا آو زینب پہ سوال کرو بھائیہاں امام زلجنہ پہ سوال ہوئے چند قدم آگے پڑے تھے کہ زلجنہ نے پڑھنا چھوڑ دیا میرا مولا نے کہا ہے زلجنہ میں سمجھتا ہوں تو بھی تھپ چکا ہے لیکن یہ میری آخری زمانی ہے مجھے مقتر تک پہنچا دے اس کے بعد تجھو اور کوئی زحمت نہیں جو گا ازادارو زلجنہ نے اپنی زمانی کے زمانی میں کہا مولا میں کیسے آگے پڑھوں پھر میرے سمول صاحب کی نندی سی بچی لپکی ہوئی پریاد کر گئی ہے اے میرے بابا کے گھولے میرے بابا کو مقتر میں نہ لے جانا جو بھی سمر سے گیا واپس نہیں آیا حسین بھوڑے سے اُترے اے میری بچی ابھی تو میں نے رکھ سک کر دیا تھا اب کیوں پیچھے پیچھے آئی ہو کہ بابا آپ جانتے ہیں مجھ آپ کے سیدھے کے بہر نید نہیں آتی آج جانا چاہتے ہیں چلے چاہیے لیکن آخری ملتبہ مجھے اپنے سینے پر سنا دیجئے حسین جھتی ہوئی ریت پر لے گئے آؤ سکینہ سو جاؤ آؤ سکینہ سو جاؤ میں قومہ شہزادی جی پھر کے سو لیجئے گا اب اس کے بعد جب جسم ملے گا تو سر نہ ہوگا اور سر ملے گا تو جسم نہ ہوگا شہزادی سو گئی ایمان نے کہا بس بچی ہے مل اپسٹ کر دو پاہ دے تکت کی دیتانے کا وقت آ گیا ہے حسین نے سکینہ کو بھیج دیا گھوڑے پسران ہوئے میردان میں آئے کبھی محملے پہ حملہ کبھی محصرے پہ حملہ کبھی قلب لشکل پہ حملہ عالم یہ ہے کہ فرج کوفے کی نیواز سے دکرا رہی ہے ازاداروں امام حملے کرتے چاہتے تھے اور کبھی وہ کا ملتا تھا جو دنیا کے کنارے آنکے کہتے تھے یہ حملے نہ دیکھے یہ سفاری نہ دیکھی افسوس کہ تم نے میری تنہاری نہ دیکھی اے بھائیا آپ بات اٹھو اپنے کیا سے حسین کی جنرے کھو وہ حسین حملہ کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کے فرجوں میں سے بہت زالی محمد فرمنار کیا وہ ملتوں کہاں بھانے جا رہے گو تم نے میری اتھارا مرس کے علی اکبر کو مارا میرے بھائی کی نشانی کاسب کو مارا میری تہر زینب کے علم محمد کو مارا یہ کہتے چا رہے تھے دروان چناتے چا رہے تھے کیا آوازر میں بھی آئی یہاں آئیے تو ہن نفس قلبت بھائی نہ ارجائی یہ نارت میں کے رازی اتم مرزیاں تیروں پتیر کھا چکے بس بس حسین بس سختوں پزار کو کھا چکے بس بس حسین بس لاشے پی سب اٹھا چکے بس بس حسین بس ہم تم کو آز مار چکے بس بس حسین بس سر کو چکا دو کھنجرے پیدا کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو سچاہت کے لیے امام نے تلوان کو نیام میں ڈالی بھائی ہوئی خونجے سنتی بازہ دارو آپ چند روایت سن دیجئے حق کے گریہ آلہ کا دیجئے گا یہ اس مظلوم کی شہادت ہے جس کے بعد اس پر رونے والے تو تھے انہوں نے نہیں دیا گیا جب مولا نے تلوان نیام میں ڈالی بھائی ہوئی خونجے سنتی اب ایک روایت جو میں نے کل پڑی ہے ایک سالن نے ایک پتھر مارا جو مولا کی پیشانی پر لگا اس کے بعد ایک سالن نے تیر مارا یہ تیر بھی ایمان کی پیشانی پر لگا اس کے بعد تین شوٹے کا تیر جیسا جنابِ علیہ السلام کو مارا گیا تھا ایسا ہی تیر زہر میں ڈوبویا ہوا مولا کی طرف چلایا گیا ایمان کے تلو پر لگا کسی نے نیزہ مارا حسین دھوڑے سے اس طرف اس طرف سے نیزہ لگا حسین اس طرف راکے میں توشن اصول زین فرس پر لگایا آزاد آؤ جنگل سے آئی فادمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو ضرور کیا واہ محمدہ حسین گوڑے کی پلندی سے زمین کربلا کی طرف آئے زمین کربلا کے حل پر نہیں آئے میں کیسے کہوں زمین کربلا پر آئے انہیں آج جوا ہے ہمارے زمانے کا امام کہتا ہے سلام عمر عز ناشے پار جو وقت اصل نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ بلکتی ہوتے ہوتا امام آئے زمین کربلا کے طرف اُدھر سے صالح کا حکم دیا عمر صاحب بیتا جاؤ سروتن میں جنائے کر دو دیر اس باتی ہے اب یہاں پر تین ملون کے نام میرے سب سے پہلے شیش ان نے ربئی آگے بڑھا اس نے چاہا کہ مولا کے سروتن میں جنائی کر دے لیکن اب جو حسین کے چہرے کی طرف دیکھا رسولِ خدا کا جھلال نظر آیا وہ کہتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے شیش چلا گیا اس کے پاس سنانگن نے آنس آیا جس نے علی امبر کے قلیجے پا بلشی ماری تھی وہ آگے بڑھا اس کے ہاتھوں میں پپنکی تاری ہوئی وہ کہتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے اب جو ان دولوں کو پیچھے ہٹتا ہوا دیکھا شیمر اپنی انگلی پہ کھنچر فیرتا ہوا جلا اوہ ملونو ہتو یہ تمہارا کام نہیں ہے ارے اس کے لئے تو موسہر چنا گیا ہے شیمر سپوں پہ چیرتا ہوا آگے بڑھا چلائی فاندے ماں میرا بچہ ہے بے گناہ اے رمز کربنا میرا بچہ ہے بے گناہ اے محر الکاما میرا بچہ ہے بے گناہ اے فوج اشکیاں میرا بچہ ہے بے گناہ اے ذرستان تو ہی بچانے حسین تو اے ذرستان تو ملونو گی رہتا ہے شیمر اہیہ بلکچو مستحی کی ہے ازادارو میری زبان میں طاقت نہیں ہے میں بیان کر سکتا ہوں اپنے نجیس جانوں کے اوپر فرزند رسول کا صدق خواہ اب دو چیزیں ہوتی ہیں آج تک میں نے زندرحی کے بات بتایا دیتا ہوں آج تک میں نے یہ بات کہیں نہیں پڑے اضادارو سب سے پہلی مطل cámara پڑھنے جا رہا ہوں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کھنجر فیرنا ایک ہوتا ہے کھنجر فیرنا اور دوسرا ہوتا ہے کھنجر مارنا ایک ہوتا ہے کھنجر پیرنا دوسرا ہوتا ہے کھنجر مارنا جب جانور زمہ ہوتے ہیں تو ان میں کھنجر مارا نہیں جاتا ان کی قدر پر خنجر فیرا جاتا ہے لیکن آئے حسین تیرا ملتبہ خنجر مالا گیا فاجمہ کلا جب پہلی ملتبہ خنجر جلا آرادی نانا دوسری ملتبہ خنجر جلا بابا تیسری ملتبہ خنجر جلا امنا لیکن اب جو خنجر جلا نہ نانا کو بلایا نہ بابا کو آماز دی نہ امنا کو تکایا آماز دی امبار ملتبہ خنجر ملتبہ ملتبہ خنجر جلا ملتبہ خنجر جلا احترام کے لئے خنجر جاہیے گا لیکن اس کے پاس پائے چاہیے گا مسائط مکمل نہیں ہوئے گے لیکن تحمل پر آمد ہونے والا ہے آپ روایت سنیے جس وقت میں مولا سمین کربلا کے اوپر سروتر نے چھلائی ہو گئی جاہی مان کو اس قام دے دنگی پرول آیا جب یارہ محمد کو یہ کا بیارہ بانا ہوا کیا دیکھا کہ سینے سچا کے چہرے کا ہنپیہ پر ہائے زینب کا سچان اپنے آگ کو سبھانا سچان کہیں تم بھی عالم ہے گھرمت پہ ہمارا سال چھوڑ نہ دو کہے خوبی اممہ آپ دیکھ ہی نہیں ہے ان ظالموں نے ہم نے کجت کچھ تو بدفت کر دیا مگر ہائے میرا بابا کلانشا جلتی ہوئی زمین پا پڑا رہا آباد اے مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے کہاں کا دنیا زائدی کہاں دوستوں اٹھاتے اے مولا اگر زیارت تصیب کیجئے مولا اگر کربلا میں آئیے مولا اب بھی آگر ہم کبھی دار کبھی چاہتے اب بھی تمہیں چھوڑنا چاہتے کبھی دار قریب ہے کربلا تو نہیں آسکتے یہ تابون بنا کے چھوڑتے اے یا پرزر جل زہرا اے جائے آزار اربت بات دن ماں کی زحمت تمام کر دی میں نے جب امام کی شہادت ہو گئی آسمان سے خون کی بارش ہوئی سرات کا پانی نیزوں اچھلا سیاہ آندیاں چلی منابی نے ندا دی اللہ کوتر الحسین اور کربلا اللہ زوبحل حسین اور کربلا زلجنہ نے اپنی پیشانی کو مولا کے خون میں تر کیا خیمے کی جانب چلا پروبہ لہو میں لڑ کے آیا ہے زلجنہ سمجھی سقینہ باپ کو لایا ہے زلجنہ سرخان پر پٹک کے پکارا ورہا بار سیدانیوں بچھر رہا مجھ سے میرا سوار جلدی اتار لو یہ تبرزو کیے سلزکار کٹتا ہے وہاں غلوے شہنشاہ نامدار اے زہرا جب زلجنہ پہنچا سقینہ سمجھ گئی میرا بابا کمل ہو گیا میرا بابا زباہ ہو گیا میرا بابا شہید ہو گیا زلجنہ کی پیشانی پر امام کا خون تھا جیسے ہی زلجنہ خیمے کے دل پہ پہنچا سقینہ نے اپنی باہیں زلجنہ کی گلتن میں ڈال دی ایک سوال کیا حل سو گیا اے زلجنہ اتنا پتہ دے جب میرا بابا کی گھنٹن چلا کی گئی اسے پانی ملا تھا یہ پیاسہ دباہ ہو گیا وہ بوقع بھی آیا زہرا کا لال دوشتے کربلا میں ہے کوئی ظالم آکے سلسیاں مامل لے گیا کوئی کمر کا پٹکا لے گیا کوئی جھامہ ایک دن لے گیا مامل اس تمام ہو رہی ہے بیٹھ جائیے میرے بھائیو بیٹھ جائیے زہلیمان حد کا دی وہ آمامہ جسے حضور اپنے سر پڑھالا کرتے تھے کوئی وہ آمامہ لے گیا کوئی جھامہ اتنا لے گیا کوئی پمر کا پٹکا لے گیا ایسی احسنا میں ایک زہلیم نے دیکھا کہ سلسیاں کی قرنے پڑھنے کی وجہ سے وہ سہین کے ہاتھ میں تُس جمک رہا ہے کوئی چیز ہے جو لائک پہ رہی ہے جو جمک رہی ہے اسے دور سے دکھائی نہیں دیا وہ قریب گیا اس نے دیکھا مولا کی امکلی میں ایک ہمکشتری ہے مولا کی امکلی میں ایک ہمکشتری ہے مجمع ہے بھرا ہوا امام درمیان میں ہے وہ قریب گیا کہ مولا کے ہمکلی سے یہ ہمکشتری اٹھا لے لیکن یہ ہمکشتری اتنی طائق تھی اتنی طرق تھی وہ اٹھا نہ سکا اس نے گھنجو دی کہنا امکلی سے گھنجو پڑھا آئے حسائل ایک جیس بھی ملو مو دے نہ چھوڑیں پاڑھا منی حاشق کا سوگ مرانے والوں بی بی فاطمہ آپ کو اپنی عبار کے سائے میں لکھے اب جہاں بھی کوئی تحریر ہوتی ہے جہاں بھی کوئی لکھارت ہوتی ہے اس کے اوپر ایک مہد آدھی جاتی ہے یہ اتھارا منی حاشق کی شہادت پر ایک روایت بطور مہد باتنا چاہتا ہوں میرے عزیزو یہ کربلا کا واقعہ تمام ہو گیا اہل حرم پہنچ سے رہا ہو گئے سم مدینے آکے رہنے لگے ایک مطبع صحابی ہے امام احسین رابطین منحالت ہے جب مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں کیا دیکھا کہ پالا کھانے سے کوئی لیکویڈ ٹپک رہا ہے کوئی پانی جیسی چیز ٹپک رہی ہے اُٹھے روا سے پتا کل بات کیا ایک منی ستنا بتاؤ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے یہ پانی پاک ہے یا نجیس ہے کہ منحال یہ کوئی پانی بانی نہیں ہے اے فرزند زہرہ کے سامنے خوضو کا پانی آیا ہے میرے امام کو ان کا بابہ یاد آیا میرا امام زارو کا تارو رہا ہے یہ امام کی آنکھوں کے آنسو ہے منحال نے کہا اے خنیز جا کے سیدے سجیات سے مراکات کی اجازت لے دو چوتھ امام نے اجازت دی منحال آئے ایک سوال کیا مولا یہ بتائیے کب تک رہیے گا مولا قائم منحال کو نے انصاف نہیں کیا یاکوب کا ایک بیتا یوسف مرہ نہیں تھا صرف آنکھوں سے اوجر ہو گیا تھا یاکوب اتنا روئے اتنا گریہ کیا کہ پران کہتا ہے ان کی آنکھوں میں بھوا چھا گیا اے میرے تو اتھا ہے ابھی ہاشے ایک ہی دن میں ایک ہی میردان میں تہہے دیکھ کر دیے گئے کب مولا شہادت تو آپ کے گھر کی نیران سے کب انحال تو نے پھر انسان نہیں کیا شہادت ہماری نیران سے مگر مارے بہنے بیٹیاں ملوائے ہام میں سر بر احنا پھر آئی جائے دو تمالوں کا تاغرے تازین کریے کھڑے ہو جائیے ایک ایک کا شانہ بکریے اے میرے مولا ہم نریب آپ کو پھل سا دے گے ملوائے ہامی ملوائے ہامی ملوائے ہامی ملوائے ہامی گوڑے سے جب زمین پر آئے شہے زہن میرے خواب کے پن میں فاطمہ زہراں اوجی زن بالوں سے جارتی ہے زمین پر دول کی زمین پر دول کی زمین پر دول کی زمین پر دول کی خواب کے پن میں گلتا بدن دیکھ لے میرا برواد ہو چھپا ہے چمر دیکھ لے میرا باتیں پڑے ہوئے ہیں تو ہم دیکھ لے میرا جل مستریب میں ایسا کہ جیسے ہو جا دیا باتیں پر دیکھ لے میرا 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 باتیں باتیں پر دیکھ لے میرا باتیں پر دیکھ لے میرا بہت ساQ ایسا ہوا شہید و قاسم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا شہید و قاسم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا شہید و قاسم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا شہید و قاسم صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر میں یہ بھی تو اکبر سے کم لکھ ہے ناشے اُٹھا کے دونوں کی لائے جو دست سے زینب کی خاموشی نے یہ لوحہ سنا دیا ایسا ہوا شہید و قاسم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا شہید و قاسم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا شہید و قاسم صلی اللہ علیہ وسلم سکوہ خاصی کی طریقہ مہار خواب خاص Panel اموشنے ثورانے لکھ لے شحار شہید و قاسم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 پیر کی پہتی ہے کیا اے مومنوں تم سے ماں روتی ہوئی زکمی ہے میرا لڑنا مرغم مجھے دے دو کوئی مرغم تو ہے اس کے ایسا رومال میں لے جاؤں گی ان آسوں نے بھر دیئے سب رکم تو دل گر کے دو ہاں ایسے ہیں مگر بھر دے نہیں شاکر کے نہ بھولے نہ بھولے شاکر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شاکر نہیں بھولے ایک جادر دینب کی ایک جادر دینب کی دیکھ سینہ ہاتھ بڑتا مات اندروں ہم اندروں کر لکھ گیا سفیر کا ماں آگئی شاکر کی ماں آگئی شاکر کی مات اندروں شاکر کا کندر دینب کی کرتے رکھے شکر بھولا نہ بھولے نہ بھولے شاکر نہیں بھولے ایک جادر دینب کی ایک جادر دینب کی تیک سینہ ہاتھ بڑتا تینہ پیدا نہ شاکرہ رو تینہ کی کرو بھولا پیمے کجا پر داؤتا پولی نہن بھولا نہ شاکرہ پھر رہ گیا کردے رہے زکے بھولا نہ بھولے نہ بھولے شاکیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شاکیر نہیں بھولے ایک تادر زینقی ایک تادر زینقی ایک تادر زینقی سکرہ ادھر راتی رہی مولا ہی در نوتے رہے معافت دل بھی بھرتی یاگر سا پہتے رہے شہرہ میں بھولے رکھتہ رہا کرتے رہے شکرہ خدا نہ بھولے نہ بھولے شب بھی نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شب بھی نہیں بھولے ایک جادر جینب کی ایک سینہ پک برکار بھولی بھولی سوہے ہاتھ باستی اولاد لی مردی تیری معلوم کا مولا تجھے اب نہ ملے گی یہ کبھی پھر بھی سوے وقت کر دائے کر دے رکھے شکے خدا نہ بھولے نہ بھولے شب بھی نہیں بھولے ایک جادر جینب کی ایک سینہ پک برکار مہارا بیا گازی تیرا پھر بھی کہا شکے خدا کاشم بیا سیدر گیا پھر بھی کہا شکے خدا ہر رات پھر بھی کہا شکے خدا کر دے رکھے شکے خدا نا بھولے نہ بھولے شب بھی نہیں بھولے ایک جادر جینب کی ایک جادر جینب کی ایک سینہ پک برکار مہارا بھولے جینب کی ایک سینہ پک بھی کہا شکے خدا کر دے رکھے شکے خدا کر دے رکھے شکے خدا مہارا بھولے شب بھی نہیں بھولے ایک جادر جینب کی ایک جادر جینب کی ایک سینہ پک برکار مہارا بھولے خدا کر دے رکھے شکے خدا پھر بھی کہا شکے خدا کر دے رکھے شکے خدا کر دے رکھے شکے خدا نہ بھولے نہ بھولے شب بھی نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شب بھی نہیں بھولے ایک جادر جینب کی ایک جادر جینب کی ایک سینہ اکبر کار سارے ہانے سر ہر کرو ندل سفار سفر کی ایک بھر کبھمو زینہ اکبر کبھمو اے رجل تہدیر کی والا حضا کے پرس پر کر تیرا بھر سکر خدا